بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اتوار ساتھ مئی دوسرا وی لاغ آپ کے لیے جو انٹرنیشنل خبریں تھی وہ لانی تھی اس کے ساتھ کچھ اہم پیشرفت بڑے استیفع کی تیاریاں سوچ بچار چل رہی ہے ایک ہفتے بعد آپ کو ایک بڑا سرپرائز مل سکتا ہے اس کے میں تفصیل بتاتا ہوں پھر چیف چسٹس کی آج ایک بڑی اہم تقریر لیکن اس کا لب لباب اصل میں کیا تھا عمران خان کا بھی خطاب بڑا جارہانہ خطاب سے دی دو ٹوک باتیں تھی اور عمران خان لگتا ہے لانگ مارچ کی دوبارہ کال دینے جا رہے ہیں آرمی چیف کی افغان وزیر خارجہ سے بڑی اہم ملاقات ہوئی چین اپنا سی پیک افغانستان لے کے جا رہے ہیں اس سے کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور کچھ عرب لیگ کی طرف سے معاہدوں پر دستخط شام ایک مرتبہ پھر عرب لیگ میں داخل بہت سارے ممالک شامل ہوئے کچھ نہیں ہوئے کیا معاملہ ہے وہاں ایک بڑا موڑ آیا رجب تیہ بردگان جو کہ واضح جیت رکھتے تھے انہیں اب ہر حال میں ہرانے کا ایک منصوبہ اس وقت چل رہے ہیں اور اگر یہ انتخابات رجب تیہ بردگان آپ کو بتایا اگر ہار گئے تو آپ نے ہران نہیں ہونا کیونکہ معاملہ یوکرین اور روس کا جس طرح پاکستان میں رجیم چینج ہوئی سیر لنکا کا حال ہوا باقی آپ نے دیکھا اب اس جنگ کا جو حصہ نہیں بنے یا حمایت نہیں کر رہے ان سب کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس ورلڈ آر اور پر کام ہو رہا ہے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور خالستان کا جو کمانڈو آپ کو بتا ہے جو لاہور میں راہ نے ممکنہ طور پر اسے قتل کیا اس کے بیٹے نے جرمنی سے ویزا اپلائی کیا ہے اب دیکھنا ہے وہ آتا ہے اسے ویزا ملتا ہے نہیں بہت سے چیزیں سامنے آ جائیں گی اس کے آنے سے کروایا تو لیکن سب سے پہلے ملکی حالات پر آپ کو بتا ہے بات کرنی اور کچھ خبریں ہی ایسی ہیں آپ کو بتا ہے ابھی پارلیمنٹ میں سب سے پہلے دس لاکھ ر اور جرمنہ کی سفارش توہین پارلیمنٹ ہے اور یہ مشترکہ اجلاس میں اس کی اپیل ہوگی لیکن اب اس کی تعریف ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ توہین کس کا نام لینے سے اور کیسے ہوگی کیا سابقے لہکے نہ لگانے سے ہوگی اور کس کس کی اب عزت کرنی پڑے گی پھر حکومت نے بلاول کا جو جے شنکر کے ساتھ معاملہ ہوا اس کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا لیکن اپنی عوام سے سرگودار اسلامباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں پر مقدمات ان کے گھروں پر چھاپے بھی م مارے گئے اور ساتھ ساتھ جو ان لوگوں کا ایک بڑا خواب تھا جو ہم نے دیکھا نا جیم چینج آپریشن میں یہ جو حصہ بنے سارے ان کا ایک خواب پورا ہوا این آرہ دو آج مکمل ہو گئے نیب کی جو آرڈیننسٹی اس کی شکے ختم ہوگی اور مزے کی بات ہے اس پر صدر مملک کے دستخط نہیں تھے پاکستان کو پچیس سو عرب کا نقصان ہوا شریف خاندان زرداری خاندان باجوہ خاندان ان تمام لوگوں پر وہ مال لے گئے اور مزے کی بات جو چھے ترمیم ہیں یہ انیس سو پچاسی سے شروع ہوگی ترمیم مطلب ان کی اباؤ اجداد کی کرپشن بھی معاف ان کے اہل خانہ کے جتنے بھی اساسیں ہوں گے وہ ملزم کے اساسیں نہیں تصور ہوں گے اگر یہ اپنی جائداد بچوں کے نام لگا دیں کرپشن کے بعد تو انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا اور اس جائداد کی قیمت بھی جو ہوگی وہ مارکٹ نہیں لگائے گی وہ یہ خود لگائیں گے تو کیس کے دوران یہ چاہیں تو اپنی جائداد بھی بیٹھ سکیں گے اور سب سے پڑھ کر جس نے یہ کیس بنایا اور اگر اور ثابتاً وہ پانچ سال اس کو سزا اب ذرا سوچیں کون کیس کرے گا معیشت تباہ اکانومی تباہ سب کچھ کرنے کے لوگ کہتے ہیں سیاستدان ذمہ دار ہے لیکن ان کی اوقات اس نرو دو تک کی تھی بس انٹرنیشنل معاملات سے پاکستان کو اس حال تک لانے میں وہ پچیس سو ارب تو انہوں نے بنایا جو سہولتکاروں کی کرپشن ہے وہ ڈالروں میں ہے ایک سو اسی ارب ڈالر وہ لوٹ کے لیا چکے ہیں اور افسوس جسٹس عمر بندیال صاحب کے بارے میں میرے خیال میں دیکھیں ان رولنگ اس وقت غیر آئینی نہ کرتے رات بارہ وجہ عدالت نہ کھولتے تو یہ عذاب پاکستان ورمسالت نہ ہوتا آج انہوں نے جی تقریر کی بڑے واضح اشارے کہ ہم بے باس ہیں الیکشن کروانے میں ہمارا اختیار نہیں کچھ لوگ ان کی تقریر کو بڑا اچھا لیا جی نوے دن میں انتخابات ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ اسے تفصیل سے سنیں تو اس کا لبے لباب یہی نکلتا ہے کہ انتخابی فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا البتہ مستقبل میں جو تاریخ لکھی جائ کہ اس میں اس کا ذکر ضرور ہوگا عمر بن دیال صاحب بڑے قابل آدمی ہیں اماندار بھی ہیں اور کاش نے آرٹیکل سکس کا بھی یاد ہوتا کیونکہ ابھی دیکھیں میرے جہاں تک انفرمیشن ہے کہ چودہ تک یہ الیکشن نہیں کروا سکتے ان کی سوچ اب یہی ہے کہ یہ اپنا استیفہ دے دیں اور جو ہی عمران خان سنک پر آئیں گے چیف جسٹس صاحب مجھے لگتا ہے استیفہ دے کے اپنا گھر چلے جائیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کا اب اس کی وجہ تلاش کرنے ٹیکنیکل بنیادوں پر سیاسی جماعتوں کے مذاکرات یہ فیصلے سارے عمل درامت کون کرائے گا چیلنج کون کرائے گا یہ ساری باتیں بڑی کمزور ہیں اور بڑے کسی خاص بندے نے دیکھیں مجھے بتایا بھی کہ میرا وی لگ پہنچتا بھی ہے اور اگر وہ میرا تو سوال اگر وہ سن لیں کسی طرح کہ اگر جج بگوان داس یا جسٹ کارنیلسن کی زندہ ہوتے تو یہ جسٹس منیر کی طرح کیا نظریہ ضرورت پر چلتے یا قانون کے مطابق ایک فیصلہ دیتے ہیں بس عمران خان نے تو چودہ تاریخ کے بعد آپ کو پتا ہے شروع کرنا اور لانگ مارچ وہ لازمی کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد دباؤ ہوگا مزید استفعے بھی آئیں گے عمران خان پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ایک وفاقی وزیر نے تو بھی تسلیم کیا ہے ایک شو میں کہ ہم لوگ دستمبر کے بعد بھی الیکشن نہیں کروائیں گے اور اس کا انہوں نے ایک قانونی جواز بھی ڈھونڈ رکھا ہے وہ تو انکر سے پوچھ رہی تھی کہ قانونی طور پہ آپ کیسے کریں گے اگر اسیمبلی نہیں چلے گی تو اس نے کہا ان تمام چیزوں کو ہم قانونی طریقے سے حل کریں گے اس کا بڑا سادہ سا جو اشارہ ہے وہ جسٹس فائز عیسیل صاحب کی طرف جاتا ہے چودہ ستمبر کے بعد سب کچھ یہ لوگ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان اس دوران اپنا پر امن انداز میں اتجاج کے ذریعے تبدیلی لاسکتے ہیں اب اس میں دیکھیں باتیں ان کی عمر مندیال صاحب کی بڑی اچھی تھی لیکن اگر یہ چار یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چار اپری نائل کو سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ اسے درست قرار دے دیں اس حملیہ تحلیل کر دیں وزیراعظم شہباز شریف کو نائل کر دیں اور انہوں نے ماضی میں کی ہے سپریم کورٹ نے یوسف اگلانی کا کیس آپ کو یاد ہوگا اور ایک اور آپ کو ہمیں بات بتاتا چلو جب انسان اتنے بڑے فیصلے کرنے جا رہا ہو تو وہ پھر بڑے سے بڑا قدم بھی اٹھا سکتا ہے یہ ویڈیو سنبھال کے رکھ لیں ہو سکتا ہے جج صاحب کے دل پر یہ بات اتر جائے اور وہ چودہ مئی کو آپ کو ایک بڑا سرپرائز بھی دے دیں انسان ہے آخر آپ کو پتا ہے دل تو اللہ کی دو انگلیوں میں خیر افغان وزیر خارجہ سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی بارڈر کی مینجمنٹ اور سیکیورٹی میں اس پر تمام پہلو جو ہے آپ کو پتا ہے پر امن افغانستان پر امن پاکستان کے لئے ضروری ہے یہ یاد رکھیں لیکن آرمیہ بڑا حیران ہو جب میں نے محمود اچک زئی کو افغان وزیر خارجہ سے ملتے دیکھا عمران خان کی حکومت میں یہ شخص طالبان عمران خان کا سخت مخالف تھے اس کے بیانات اٹھا کے دیکھیں فرز ورمان بھی سلاج لالا بھی سب لوگ ملنے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ عمران خان کی حکومت ہوتی تو یہ لوگ اس وقت کس مو سے نہیں ملتے بارہل چین ربطہ جو اپنا سی پیک جو افغانستان میں لے کے جا رہا ہے اور افغانستان کو سے بڑا فائدہ ہوگا خطے کو بڑا فائدہ ہوگا اور بین الاقوامی خبر ہے جو میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ اس میں تفصیل سے بات کریں گے عرب د ووٹنگ ہوئی اور جو عرب لیگ کی آپ کو پتہ جی جلاس ہے ابھی جو بڑا جی جلاس ہے وہ انیس مئی کو سعودی عرب میں ہو رہا ہے اب اس سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے عرب لیگ آپ کو پتہ ہے لبنان اردن اراک سعودی عرب اور مصر اس میں شامل ہیں سب سے بڑھ کر اب اس میں قطر کی غیر موجودگی بڑی غیر معمولی تھی اور شام میں یاد رکھیں روس ایران اور ترکی بڑے اہم مالک ہیں اس کے علاوہ جو ایک بڑی اور ڈیولپمنٹ جو عرب دنیا میں ہوئ وہ عرب امارات اور بہرین کے تعلقات بھی بہار ہوئے ان کے آپس میں بڑے سنگین معاملات تھے تو سعودی عرب ایران کے تعلقات آپ کو پہلے سے پتہ ہیں سودان کے معاملے پر بھی لوگ تمام بڑا اہم کردار ادا کریں گے اور جہاں تک میرا یہ خیال ہے یہ جو اسلامی بلوک بنانے کے ساتھ ہے جو کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان میں صرف الیکشن کا انتظار ہے اب یقین کریں عمران خان کی جو ہی حکومت آتی ہے تو معیشت قصر سے بڑا چیلنج ان دو اس ممالک کی مدد سے حال میری نظر اسی بھی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہیں سے نہیں ابھی دیکھیں دو عرب ڈالر ان لوگوں نہیں مل رہے یہاں سے دو عرب ڈالر یہ نہیں لے سکے یہ پاکستان کی معیشت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ٹھیک ہوگی ضرور اور ترکی کے انتخابات کی بات کریں بڑا اہم معاملہ آپ کو پتہ ہیں اور جس طرح پاکستان میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات ہیں اس طرح ترکی کے بڑے سخت انتخابات ہیں اور آج میری بڑی تفصیلی گفتگو ٹی آٹی کے سابق جو بندے ہیں اور ایک پاکستانی بڑے اچھے میرے دوست چودہ مئی کو جو الیکشن ہے اس پر پوری تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کی پوری کیمپین ساری وہ آپ کو پتہ ہے بڑا اہم معاملہ ہے پاکستان کے لئے بھی اب طیب رجب اردگان اور کمال کلت دو روگلو کے درمیان جو مقابلہ بڑا سخت ہے اردگان ترکی کے بیس سال سے رہنمائی یاد رکھیں اور اس وقت ترکی کا جو زلزلہ ہے یہ ان الیکشن میں بڑا اہم کے اور یوکرین کی جنگ یہ بڑا اہم کردار اب اس میں آپ دیکھیں اسلام پسند بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں اور اس کی مقبولیت کا بھی ترکی میں اور ترکی میں مہگائی بھی آپ کو یاد رکھی گا 30,000 جو 43 فیصد ہے ایکانومی کے مسائل اپنی جگہ ہے لیکن ترکی کا ایک مخصوص انداز فلسطین کی طرف اور ایسی صورتحال میں مغرب امریکہ اپنا کردار ہمیشہ کی طرح رجیم چینج آپ کو پتہ ہے ان کا شوک ہے ہمیشہ سے اس کی ایک بڑی مثال دے تو انہوں نے ترکی کو آ کی ہے کہ آپ اپنا ایس فور ہنڈرڈ جو سسٹم ہے وہ یوکرین کو دے دیں ترکی نے انکار کر دیا اب انکار کا مطلب یہ کہ طیب رجب اردگان کی بیس سالہ صدارت سے ہاتھ دونے پڑ جائیں گے نہیں ترکی دے نہیں رہا اپنا مزائل سسٹم تو یوکرین کی فضاء اگر وہ دے تو آپ کو پتہ ہے وہ نقابل تصحیر ہو جاتی ہے وہ بڑا زورتہ سسٹم ان کا اور اس پر میں ایک دفعہ تفصیل سے بتا چکا ہوں وہ کیا ہے امریکہ خود اپنے دیکھے ہیں سولہ یا کوئی اور اپنا نٹ بولڈ جہاز پرزہ کچھ بھی نہیں کسی کو دیتا اور پاکستان سمیت دیگر تمام مالے سے اسلحہ دلوار ہے اسے اپنا اسلحہ دینا چاہیے نہیں دیں گے کبھی بھی لیکن یہ ترکی اگر اس کو دے دے اپنا ایس فور ہنڈرڈ اوکرین کو تو پھر روس کے ساتھ ان کے معاملات کہا جائیں گے اور سب سے بڑا جو آپ کو پتہ ہے ترکی کے صدر نے اب سعودی عرب کے ساتھ بھی بڑا تاریخی قدم اٹھایا ہے ان کے ساتھ تعلقات پر جس پہ پانچ عرب ڈالر بھی نے ملے پھر معایدہ لوزان جو ہے وہ تیس جنوری انیس سو تیس کے جو معایدہ تئیس کا معایدہ تھا وہ وہ بھی اختتام کے قریب ہے ایسی صورتحال میں ترک عوام فیصلہ کیا کرتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہفتہ رہ گئے اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی پوری آپ کے سامنے گوریج رکھوں اور فرق جو ہے وہ انیس بیس کے زیادہ نہیں ہے دوسری طرف ابھی شہباز شریف صاحب امریکہ سے مانگ رہے ہیں تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس اور تنخواہوں کو پیسے بھی فوجی امداد کی صورت میں مانگے جا رہے ہیں حالات اتنے کشیدہ ہیں اس طرف ایکانومی کے آئیے میں فاہ کو پتہ گردن پر پیر رکھ کے کھڑا ہوا ہے ان کی تو اگر یہ اس طرح کے ڈلے کریں گے اس تحکام نہیں آئے گا دو یا تین مہینوں میں زیادہ یہ پرشانیوں میں اور کئی اور جا نہیں سکتے تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو کدھر جائیں گے تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا آگے کوئی راست جو انہوں نے اپنے کام کروانا تھا میں نے آپ کو پتایا انہارو دو انہوں نے آج اپنا کروالی ہے اب اس کے بعد ان کے پاس کچھ راہ نہیں ہے ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں ان کے پیسے سارے صاحب کے تب کلیر ہو گیا ہے پاکستان کی ایکانومی انہوں نے تو بہو برباد کر دی ہے اب ان کے پاس کچھ لوٹنے کو راہ نہیں تو اب یہ جو آپ کو پتا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی جو مل جائے گا لے کے نکلنے کے چکر میں ہوں گے اور آپ کو الیکشن ہوتے وہ ضرور نظر آئیں گے میرا یہ ذ ستمبر سے پہلے پہلے تک انشاءاللہ الیکشن ضرور ہو جائیں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی بڑی تک کے لئے جائز ہیں اللہ حافظ